توشہ خانہ فشداری کیس میں چیئرمنٹ پی ٹی کی سزا معطل ہوگی یا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رہے گا اسلامباد ہائی کورٹ سابق مزریعظم کی درخواست پر آج پھر سامات کرے گی وکیل الیکشن کمیشن آج دلائل مکمل کریں گے ہائی کورٹ کے اوڈرز کو ٹرائل کورٹ نے نظر انداز کیا فیصلے میں بہت خامیہ ہیں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ معطل کیا جائے مزرشتہ سامات پر وکیل چیئرمنٹ پی ٹی لطیف خوصہ کے دلائل چیف جسٹس ہائی کورٹ آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ ماں تحت ادلیہ ہے غلطی ہوئی ہے لیکن ان کو اعتماد دینے کی ضرورت ہے یہ مختصر سزا ہے جو بغیر نوٹس بھی معطل ہو جاتی ہے سپریم کورٹ نے اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے تک توشہ خانہ کیس کی سامات ملتوی کر دی لوگ میڈیا پر باتیں کرتے ہیں ججز پر تنقید کرتے ہیں مگر ادلیہ انصاف راہم کرنے کے لیے پور عظم ہے مزید سامات ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بات کریں گے توقع ہے ہائی کورٹ تمام حقائق پر فیصلہ دے گی چیف جسٹس کے ریمارکس چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو جیل میں سہولیات پر ریپورٹ طلب ادھر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں زیر سامات کیس کے لیے لیگل ٹیم تشکیل دے دی جس حالت میں چوروں کو رکھا جاتا ہے اس سے بہت بہتر حالت میں چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو رکھا کیا ہے سینئر نائب صدر مریم نواز کا ٹویٹ کہا کہ یہ نواز شریف کی طرح انتقام پر ممنی سیاسی مقدمہ نہیں ہے یہاں چوری ثبوتوں کے ساتھ پکڑی گئی ہے لاد لاد جب عدالت سے بھاگتا رہا تب کیوں نہ بولے توشہ خانہ کیس میں سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کی کارروائی میں مداخلت کی پاکستان بار کونسل ایگزیکٹیف کمیٹی کے چیئرمن حسر رضا پاشا کا رد عمل مزید بولے آئین کے ہم بھی محافظ ہیں اور چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آئین کے مطابق چلے حارون الرشید نے کہا کل جو سپریم کورٹ سے آپزرویشنز آئیں وہ قانونی طور پر درست نہیں تھی ایسا لگا فوجداری قانون تبدیل ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے بینچز مقصود جماعت کی طرف داری کر رہے ہیں عام انتخابات کی تاریخ کے معاملے پر ایمان صدر اور الیکشن کمیشن آمنے سامنے چیف الیکشن کمیشنر کا سکت صدر مملکت سے ملاقات سے انکار الیکشن کمیشن کے مشاورتی اجلاس کے بعد سکندر سلطان راجہ نے صدر مملکت کو جوابی خط لکھ دیا صدر کو آئین بھی سمجھا دیا لکھا الیکشن ایکٹ میں ترامیم کے بعد انتخابات کی تاریخ کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے اگر قوم اسمبلی اٹھاون ٹوبی کی تحت تحلیل کرتے تو اختیار آپ کے پاس تھا خط میں مزید لکھا کہ مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں آئینی اور قانونی طور پر ظہوری ہیں الیکشن کمیشن کا جوابی خط صدر مملکت کو محصول ہو گیا الیکشن تاریخ پر ایوان صدر کا بھی پیچھے ہٹنے سے انکار الیکشن کمیشن کے خط پر وزارت قانون و انصاف کی رائے مانگ لی الیکشن کمیشن کا موقع ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صرف اس کے پاس ہے الیکشن کی تاریخ کی اختیار پر وزارت قانون و انصاف اپنی رائے دیں ایوان صدر کا خط چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ سے امریکی سفیر ڈونلڈ ڈیوم کی ملاقات آئین اور قانون کے مطابق ازدان اور منصفان انتخابات کے نقاط پر گفتگو امریکی سفیر نے شفاف انتخابات کے لیے امریکہ کی حمایت کی یقین دہانی کرائی عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا آزم کیا پاک امریکہ تعلقات کو مزید مستحکم اور وسیع کریں گے انتخابی عمل پر الیکشن کمیشن کی سیاسی جماعتوں سے مشابرت جے یو آئی اور پی ٹی آئی وفوف کی ملاقات کے لیے الیکشن کمیشن آمد اپنی اپنی تجاویز دے دی سینیٹر علی زفر کا کہنا ہے آئین کے تحت الیکشن نبوے روز میں لازمی ہے انتخابی موہی میں پارٹی پرچم لہرانے کی اجازت دی جائے جے یو آئی کے عبدالغفور حیدری بولے الیکشن کمیشن کو بتا دیا کہ ہم آئین کے دائرے میں شفاف انتخابات چاہتے ہیں دو ہزار اٹھارہ کی تاریخ نہ دوہرائی جائے نظیم شاہ ایک بار پھر مردے میدان فتح کے لیے مو دیکھتا رہے کیا اخوانستان دوسرے ونڈے میں پاکستان نے اخوانیوں کے مو سے فتح چھین لی اس سنسنی خیص مقابلے کے بعد ایک وکیٹ سے مات جیت کر سیریز بھی نام کر لی پاکستان نے تین سو ایک رنز کا حدہ پہ ایک گیند قبل پورا کیا نظیم شاہ نے ونڈنگ شاٹ کھیل کر اخوانیوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا امام الحق شاندار اکیانوے رنز بابر آزم نے ترپ پن اور شاداپ نے اٹھالیس رنز بنائے اخوانستان کے رحمان اللہ گرباس کے ایک سو اکاون رنز ٹیم کے کام نہ آئے سیریز کا آخری میچ کل کھیلا جائے گا نواز شریف کی ستمبر میں وطن واپسی کے امکانات کم ہو گئے ذرائق کے مطابق نواز شہباز ملاقات میں وطن واپسی ستمبر میں نہ کرنے پر اتفاق ہوا نواز شریف کا فروری دوہزار چوبیس میں انتخابات کی صورت میں اکتوبر نومبر میں وطن واپس لوٹنے کا امکان نون لیکی کائٹ کی لینڈنگ ابائی شہر لاہور میں متوقع وطن واپسی پر شاندار استقبال کیا جائے گا ایک طرف ہمارے یہ مستقبل کے مہمار ہمارے بچے بچے ہی تو مستقبل ہیں بچے ہی تو آنے والی نسل آنے والے پاکستان کا چہرہ ہیں مجھے بار بار اپنے بیٹے کا چہرہ میرے ذہن میں آ رہا تھا ویسے یہ خطشہ پیدا ہو رہا تھا کہ اگر وہ ان میں ہوتا تو میری کیا کیفیت ہو مٹگرام چیئر لیفٹ ریسکی آپریشن کے شرکہ کو قوم کا سلام جامبازوں کے عزاز میں وزر آزم ہاؤس میں تقریب انوار الحق کاکر نے فردن فردن سب کو گرے لگایا بچوں کی زندگیاں بچانے والوں کو تعریفی حصنات سے بھی نوازا تقریب سے خطاب میں نگرام وزر آزم نے کہا واقعی پر مقامی لوگ ہی نہیں پوری قوم پریشان تھے بچوں کو بچا کر ملک کا مستقبل بچایا یہ اپریشن کسی کا کریڈٹ نہیں اللہ نے اجتماعی کاوشوں پر ان بچوں کو زندگی بکشی انوار کاکر نے یہ بھی باور کرا دیا کہ ہمارا طرز زندگی بدلنے والے غلط فہمی دور کر لیں یہ ہمارا گھر ہے اور ہم کہیں نہیں جا رہے بطور شہری کبھی کسی کو رائے دینے سے نہیں روکا الیکشن کرانے کی ٹائم لائن صرف نوے روز ہیں لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس صدر مملکت کو الیکشن تاریخ مقرر کرنے کے احکامات کے لیے دخواست پر اٹرنی جنرل سے معافنت طلب ایڈیشنر اٹرنی جنرل نے بتایا کہ نئی حلقہ بندیوں کے لیے مختلف ٹائم لائنز ہیں عدالت نے کہا جو بھی ٹائم لائن بنتی ہے اسے نوے دن کے اندر لائے جائے حساس معاملہ ہے اس لئے ہر کوئی اس معاملے میں حساس ہے انٹر بینگ میں ڈالر کی نئی تاریخ رکم پہلی بار رپل سینشری مکمل کر لی انٹر بینگ میں ڈالر اچھاون پیسے مہنگا ہو کر تین سو روپے بائیس پیسے پر بن اپن مارکٹ میں بھی ڈالر کی اڑا نہ تھمی آج مزید دو روپے مہنگا تین سو چودہ روپے کا ہو گیا روپے کی قدر میں مسلسل کمی سے ویرونی کرز میں اربو روپے کا اضافہ اوڈر سٹوک مارکٹ میں آج مصبت رجھان انڈیکس تین سو بائیس پوائنٹس اضافے سے سنتالیس ہسار سات سو پچاس پر بند ہوا ڈریپ نے جان بچانے والی پچیس ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا انجیکشن گولیاں انہیلر اور سیڈ اپ شامن کینسر کے علاج کی نئی دواء لوریکہ کی قیمت آٹھ لاکھ چھالیس ہزار آٹھ سو ستاور روپے مقرر دمہ کے مریضوں کے انہیلر کی قیمت ایک ہزار تین سو نبے روپے ہوگی ہیپرٹائیٹس کی انجیکشن کی قیمت دس ہزار دو سو پچھتر روپے مقرر کر دی گئی مہنگائی کے ستائے امام پر بجلی کرا دی گئی یہ قیمت میں پانچ روپے چالیس پیسیفی یونٹ اضافہ نیپرن نے سماحی ایڈجسمنٹ کی مت پر منظوری تھی ادھر بجلی کے ہوشربہ بلو کے خلاف شہر شہر احتجاج مظاہرین نے بل جلا ڈالے اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ کراچی کے تاجر بھی زائد بلو پر آپے سے باہر ٹنبر مارکت پر میٹر اتارنے آنے والے کے کئی الیکٹرک عملے کی پٹائی کر دی جماعت اسلامی کا بجلی کیمت اور مہگائی کے خلاف آج احتجاج کا اعلام نو مئی کیس میں پولس کو چیئرمن پی ٹی آئی سے مزید چھے مقدمات میں تفتیش کی اجازت تفتیشی افسر نے انصداد دہشتگردی عدالت لاہو سے سابق وزیر آزم سے اٹک جیل میں تفتیش کی اجازت مانگی تھی چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف راول پنڈی میں درج مقدمے میں انصداد دہشتگردی ایکٹ کی نئی دفعہ بھی شامل ادھر سپریم کورٹ نے وکیل قتل کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کو گرفتار نہ کرنے کا حکم برقرار رکھا ہائی کورٹ حکم میں لکھا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی جی آئی ٹی میں پیش نہیں ہو رہے ہیں جسٹس جمال خان مندوخیل کے ریمارکس چیئرمن پی ٹی آئی نہ پیش ہوئے نہ ہوں گے وکیل لطیف خوصہ کا جواب کیا پیشی کا فیصلہ ملزم نے کرنا ہے جسٹس جمال خان مندوخیل کا اس دفسا مدعی مقدمے کے وکیل کی ادم حاضری پر کیس کی سمات بغیر کاروائی ملتوی بغاوت پر اکسانی اور تھمکانی کا کیس ای ٹی سی اسلامباہت نے مانمازاری اور ارلی وزیر کے مزید جسٹس پانی ریمان کی استدام مسترد کر دی دونوں کو جیڈیشل ریمان پر اڈیالا چیل بھیجوا دیا کیا نگران سندھ حکومت کا اب تک کا سب سے بڑا فیصلہ سوبے بھر میں لے آؤٹ پلان کی منظوری پر پابندی آئیت کر دی امارتوں گھڑوں کمرشل پلازوں کے نقشوں کی منظوری پر بھی پابندی آئیت نگران وزیر بلدیات موبین جمانی کے حکم پر نوٹیفیکیشن جاری حکم نامہ ماسٹر پلان آتھارٹی ایس بی سی اے اور ادارہ ترقیات کو ارسال فیصلہ غیر قانونی تعمیرات اور غیر قانونی ہاؤزنگ منصوبوں کو روکنے کے لیے کیا گیا سین کے سابق صوبائی وزیر مکیس چاولا نیب کے ریڈار پر آگئے سابق صوبائی وزیر کے خاندان کے بارہ افراد سے بھی تفتیش شروع نیب نے ڈیریکٹر ایکسائز موٹر ریجسٹریشن کو مراسلہ پھیج دیا دیگر پانچ افسروں کے خلاف بھی انکوائری شروع کرتی گئی